ڈراما سیریل بی بھاجی میں آکرکار ازرا کو معافی مل ہی گئی اور وہ دوبارہ سے جمال کے ساتھ رہنا شروع ہو چکی ہے ادھر ولید کا رشتہ بھی بہت جلد سمن کے ساتھ تیہ ہونے جا رہا ہے نصیر جس نے شروع سے لے کر آج تک اتنی زیادہ غلطیاں کی لیکن اس پار اسما نے بی بھاجی کے کہنے کے اوپر آکرکار اسے معاف کر ہی دیا بی بھاجی آکرکار اپنے اقتطاہم کی طرف پہنچے گیا آکری قسمیں آپ سبھی دوست دیکھیں گے فرہت اور واسیب بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں واسیب جو کہ پردیس میں جا چکا ہے اور وہاں پر جا کر اسے اپنی ماں کے بھی بہت زیادہ یادہ رہی ہے اور فرہت کے بھی فرہت جو کہ بہت زیادہ کے لیے ہے اس بار اس نے تان لی ہے کہ وہ بی بھاجی کے گھر پہنچے جائے گی اور وہاں پر جا کر سبھی لوگوں سے معافی مانگے گی اور دوبارہ سے ویصلہ ہوگا کہ ایک ہی گھر میں اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور گلے شکفے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ دور کر دیا جائے بی بھاجی نے ساری زندگی جو گزاری بہت ہی بڑے پن سے اور بہت زیادہ صبر کے ساتھ گزاری تھی صدیقی صاحب کے چلے جانے کے بعد ان کی زندگی میں بہت ساریاں پریشانی آئیں لیکن انہوں نے ہار نہ مانی جس کی وجہ سے آج زندگی میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے پورے کو پورے خاندان کو دوبارہ سے ایک کرنا ہے ادھر ازرا جس کی زندگی میں تفان ہا چکا ہے کینسر کا سننے کے بعد تو اس کی جان ہی نکل گئی ہے آخر کار اس کا علاج بہت جلد جمالی کروانے والا ہے رو رہی ہے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے اس کی ماؤ سے سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم سے جو کچھ بھی غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی تم معافی مانگ لو خدا کی ذات بھی معاف کر ہی دے گی تمہیں اگر جمال اور اس کے گھر والے تمہیں معاف کر دیں گے تم نے بھی تو اچھا نہیں کیا نا ان کے ساتھ اگر تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تم نے یہاں تک کہ ان کے اوپر جادو بھی کروایا دیکھو نا بیبی باجی کا بھی صبر ہی ہے اس نے شروع سے لے کر آج تک تمہیں برداشت کیا ہے نہیں تو جس طرح کی تمہاری حرکتیں تھی نا وہ کبھی بھی ایک دن بھی تمہیں اپنے گھر میں نہ رکھتی بہتر تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بیبی باجی کے گھر چلی جاؤ آخر کار اس کی ماں لے کر دوبارہ سے جمال کے پاس اور اس کے سبی گھر والوں کے پاس پہنچی جاتی ہے اور وہاں بر جا کر ازرا معافی مانگ رہی ہے مجھے معاف کر دیں مجھے جو کچھ بھی ہو چکا ہے ان جانے میں اور جو کچھ بھی میں نے چوریاں کی ہیں یا جو کچھ بھی کیا ہے کسی کے ساتھ اس کی میں معافی مانگتی ہوں یہاں پر جمال خموشی کے ساتھ سارا واقعہ دیکھ رہا ہوتا ہے بیبی باجی جس کی آنکھوں میں انسو آ جاتے ہیں آخر اس کی بہو ہی ہے خموشی کے ساتھ اسے دیکھ رہی ہے آنکھوں میں انسو لیے ہوئے جمال کو کہتی ہے کہ جمال بیٹا معاف کر دو اگر ازرا کو غلطی کا احساس ہو چکا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس کو معاف کر دو بیبی باجی جس نے ہر ایک کے ساتھ اچھا ہی کیا اس بار جمال کے ساتھ بھی وہ اچھا کرنے جا رہی ہے کیونکہ ازرا تو پاک دامن ہو چکی ہے اس بار اس نے خدا سے بھی معافی مانگ لیا اور انسانوں سے بھی جن کا اس نے دل دکھایا تھا ان سب سے بھی معافی مانگ ہی لیا ہے ازرا کے گھر پر آنے کے بعد اس کے بچے بھی خوش ہو ہی جاتے ہیں ان کو گلے لگاتی ہے اور اس کی زندگی میں بھی آسانیاں آ ہی جاتی ہیں ازرا اب گھر میں آ کر گھر کا کھانا بھی بناتی ہے اور سارے کام بھی کرتی ہے جمال جو کے اس کا خاص خیال رکھ رہا ہے اور وقت کے اوپر اسے دوائی بھی دے رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ازرا کی طبیعت کافی عد تک بہتر ہو جائے گی کیونکہ جو وہ موسی مرض میں مبتلا تھی اس کا اب علاج آ ہی جگہ ہے کینسر جیسے علاج اگر انسان بروقت چل پڑے تو کچھ ہی وقت میں ٹھیک ہو ہی جاتا ہے لیکن جو انسان اپنی بیماریوں کو چپاتا ہے یا وہ ڈکٹر کے پاس نہیں جاتا تو اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے کینسر جیسے مرض میں مبتلا کوئی بھی انسان ہو تو اسے چاہیے کہ بروت وہ اپنا علاج کروا ہی لے جس طرح سے ازرا اب اپنی زندگی میں خوشحال زندگی گزار رہی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش بھی ہے دوسری جانب نصیر جس کی خدمت اسما بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور اس کی ساری کی ساری غلطیاں بھلا کر اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی بھسر کر رہی ہے اسما نے اپنی زندگی گزاری اور ساتھ میں بیبی باجی کا بھی سہارہ بنی محنت کر کے کپڑے سلائی کر کے اپنے گھر کو بھی چلایا اور ساتھ میں بیبی باجی کو لے کر بھی چلایا جس کی وجہ سے نصیر کے دل میں تو اب محبت اسما کو لے کر بڑھ چکی ہے کیونکہ رکشہ نے جس طرح سے اس کے ساتھ غلط کیا تھا آج اسے حساس ہو گیا ہے کہ کون زچا تھا کون جھوٹا ہے اور اس کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں اس کی آنکھوں کے اوپر جو پردہ تھا نا وہ ہٹ چکا ہے سب کچھ بلا کر دوبارہ سے اسما کے ساتھ اچھی زندگی گزار نان شروع ہو چکا ہے نصیر بھی نصیر جو کہ اپنے بچوں کو اب بہت اچھے طریقے سے وقت دے رہا ہے اور ان کو کھیل کود میں بھی مصروف رکھتا ہے باہر لے کر بھی جاتا ہے بیبی باجی کو بھی کافی زیادہ وقت دینا شروع ہو چکا ہے بیبی باجی اپنے ہنستے مسکراتے ہوئے پورے کے پورے کمبے کو دے کر جوان ہو چکی ہے آخر وہ بھی جوان کیوں نہ ہو کیونکہ سبھی بچوں نے انہیں خوش کر دیا ہے اور اس کی ہر بات مان ہی لیا ہے اس بار انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ گھر میں کسی قسم کا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام یا کوئی بھی ذیمہ داری ہوگی تو اب کی باعث صرف اور صرف بیبی باجی کو ہی آنگے کیا جائے گا اور ان کی رائے کے بغیر کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا بیبی باجی کو گھر میں بہت اچھا مقام دے دیے گیا ہے دوسری جانی واصف جو کہ بہت زیادہ خوش ہو چکا ہے اپنی ماما سے ملنے کے بعد اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی بیبی باجی اسے ماف کر دے گی آخر ایک ماں کا جگرہ بہت بڑا ہوتا ہے اور دل بھی ہر چیز کو بری بے دردی سے سیح بھی لیتی ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی گلہ شکبہ نہیں کرتی زندگی میں رہتے ہوئے انسان بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ زندگی میں بہت زیادہ ترقی کر لے لیکن وہ اپنے ان رشتوں سے دور ہو جاتا ہے بہن بائیوں سے بھی اپنے ماں باپ سے بھی آخر کار جوان جیسے ہی ہوتی ہے اولاد تو اس کے بعد اولاد کے جوان ہونے کے بعد ان کی پریشانیاں ماں کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے اور باپ کو بھی لیکن وہ اپنے بچوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی گلہ نہیں کرتے اندر ہی اندر کرتے رہتے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی بھی اولاد کو جواب نہیں دیتے اور آنے والی جو بہو یعنی کہ ازرہ جیسی لڑکیاں جو کے گھر میں آ کر فساد برپا کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے بڑوں کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں صدیقی صاحب کے ساتھ جس طرح سے ہوا صدیقی صاحب کو اللہ جنت میں عالی مقام عطا فرمائے لیکن اس کی اولاد نے اچھا نہیں کی اپنے باپ کے ساتھ اتنا بے دردی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے بعد بی بی باجی بھی اکیلی رہ گئی اینڈ میں آخر کار سمن اور ولیت کی شادی ہو جائے گی بہت اچھے طریقے کے ساتھ بی بی باجی بہت زیادہ خوش ہو جائے گی ان ڈراماز کو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سبق سکھیں ہمیں اس بات سے سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی بری بات یا اونچی آواز میں بات نہ کریں کہ ان کے دل کے اوپر وہ بات لگ جائے اور اندر ہی اندر وہ پریشان ہوتے رہیں اور ہمارا غصہ دیکھ کر وہ آگے سے بولیں بھی نہ ہمیں چاہیے اپنے پیرنٹس کو ہمیشہ خوش رکھیں اسی میں سکون ہے اور اسی میں ترقی ہے بی باجی اور صدیقی صاحب جب پریشان تھے تو اس کے بعد نصیر اور جمال کا بھی کاروبار بہت زیادہ تباہ ہو چکا تھا اسی طرح سے انہوں نے اپنے ماں باپ کو پریشان کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بھی پریشانیاں آنا شروع ہو چکی تھی لیکن خدا کی ذات تو دیکھ رہی ہوتی ہے کوئی بھی ماں اپنے بچے یا بیٹی کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی بری دعا نہیں کرتی وہ تو چاہتی ہیں کہ ہمیشہ ان کے بچے خوش رہیں لیکن خدا کی ذات تو دیکھتی ہی ہے نا انسان جیسا جو کچھ بھی کرے گا اس کے بدلے میں اسے وہ ہی ملے گا اگر نیک عمال کرے گا تو اس کی زندگی میں خوش ہی آئیں گی اگر برے عمال کرے گا تو انس کے دنگی میں بہت ساری پریشانیاں آ جائیں گی ہمیں بھی جائیے کہ ہر نیکی کام کریں اور ایک دوسرے کے کام بھی آئیں اور مین اپنی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھیں اور اپنے پیرنٹس کو بھی اسی میں سکون ہے اسی میں ترقی ہے اور اسی میں سب کچھ ہے کس کس کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ سبھی لوگ دوبارہ سے ایک ہو چکے ہیں اور اس ڈرامے کے اقتطام پر کون ہے غمزدہ کیونکہ اتنا انٹرسٹنگ ڈراما یہ ڈراما بہت سارے بڑی عمر کے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور اپنی اولاد کو بھی بٹھا کر دکھایا کہ دیکھو بیبی باجی نے کس طرح سے دوبارہ سے اپنی فیملی کو ایک کر دیا ہے کیا آپ اپنی زندگی میں ایک کمبائن فیملی میں رہ رہے ہیں یا الگ ہو چکے ہیں یا آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے نیچے کمیونسٹرشن میں اپنی سٹوری اپنی کہانی اچھے طریقے سے بیان کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل کا بٹن زود ہوئے گا کیونکہ فیچر میں ہم کسی قسم کی کوئی بھی ویڈیو سپورٹس کرتے ہیں تو وہ آپ کو بار وقت مل پائیں اپنا کہہ رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ